اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک تذبیع آپ لوگوں کو اس وظیفے کو کرنے کے لئے پڑھنی ہے ایسا ایک نام میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں اس نام کو آپ لوگ سو بار پڑھیں اس کے بعد جس شخص کا نام لے کر پھوک مار دیں گے وہ آپ کی محبت میں تڑپ اٹھے گا آپ کے بس میں ہو جائے گا پوری طرح سے آپ پر نسار ہو جائے گا یعنی آپ جو کہیں گے وہ آپ کی ہر بات کو ماننے لگے گا اس ویڈیو کو آپ لوگوں کو آخر تک دیکھنا ہوگا اور اچھی طرح سے وظیفے کو سمجھنا ہوگا آدھا ادھورہ عمل دیکھ کر آدھی ادھوری ویڈیو کو دیکھ کر عمل کو کرنے کے لئے نہ بیٹھیں ورنہ یقین مانئے دوستوں آپ کو اس کا فائدہ بلکل بھی نہیں ہوگا تو پہلے پورا ویڈیو ٹک ٹکی لگا کر دیکھتے رہیے کیا کہنا چاہتی ہوں اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں اس کے بعد ہی اس عمل کا استعمال کریں اگر آپ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو میں وعدے کے ساتھ کہتی ہوں کہ اس میں آپ کو 100% کامیابی ملے گی ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے کسی کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مقصد آپ کا جائز ہونا چاہیے ناجائز مقصد کے لئے نہ کریں کسی کو بھی پریشان کرنے کے لئے بلکل بھی نہ کریں ورنہ اس کا اثر آپ پر الٹا اور غلط بھی ہو سکتا ہے تو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتی چلوں گی بس آپ لوگ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہے اس عمل کو آپ لوگوں کو رات کے وقت کرنا ہے یہ ہے اس کی دوسری اور بہتی خاص شرط آپ کو رات کے بارہ بجے سے پہلے کسی بھی وقت قبرستان جانا ہوگا آپ کے گھر کے پاس جو بھی قبرستان ہو آپ وہاں چلے جائے بارہ بجے کے بعد اور وہاں پر کسی بھی قبر کی مٹی کو اٹھا کر کے لے آئے ایک مٹھی مٹی آپ اپنے ساتھ لا سکتے ہیں اور آپ کو اس قبر سے تھوڑی سی مٹی لے کر کے اپنے گھر آنا ہے آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ کو سیدھے مٹی کو لے کر کے اپنے گھر آنا ہوگا اور غور فرمائے گا آپ کو یہ مٹی لینے کے بعد اسے دن رات کو بارہ بجے وظیفہ کرنا ہوگا پر یہ سب کچھ کرتے وقت کوئی آپ کو دیکھے نہ یہ آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ اس کو گھر میں کریں بند کمرے میں کریں چھت پر جا کر کے کریں ایسی جگہ پر کریں جہاں پر یہ کرتے ہوئے آپ کو کوئی دیکھے نہ اور آپ سے کوئی سوال نہ پوچھے اگر آپ سے کسی نے سوال پوچھا تو اس کا اثر کم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور پھر آپ کو اس کا ریزلٹ نہیں آئے گا اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اس قبرستان کی مٹی کو زمین پر رکھ لیں پھر آپ کو اپنے محبوب کا ایک بال چاہیے ہوگا وہ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ اپنے محبوب کا بال کیسے جگہ کر سکتے ہیں اور جس کو آپ بہت محبت کرتے ہیں جسے دل و جان سے زیادہ چاہتے ہیں اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کا ایک بال آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اس مٹی پر اپنے محبوب کے بال رکھ کر کے جلا دینا ہے اور آپ کو بال جلاتے وقت ایک کس مرتبہ یہ دعا پڑھنے ہوگی اور یہ دعا جو ہے آپ کو سمجھنے کے لئے اس کو سیکھنے کے لئے ہمارے سکرین پر جو فون نمبر دیکھ رہا ہے وہ ہمارے مولانا صاحب کا نمبر ہے آپ مولانا صاحب سے سمپر کر سکتے اس دعا کو جاننے کے لئے اور دعا پڑھنے کے بعد محبوب آپ کے لئے تڑپنے لگے گا اور یقین مانیے آپ کی محبت میں دوڑا چلا آئے گا اگر آپ آپ کا مہبوب آپ کے گھر کے پاس رہتا ہے تو وہ کچھ گھنٹوں میں ہی آپ کے پاس آ جائے گا اور اگر وہ آپ سے دور رہتا ہے تو یقین مانیے وہ آپ سے کسی بھی طرح سے سمپرک سادھنے کی کوشش کرے گا چاہے وہ واتسائپ ہو یا فون نمبر ہو وہ ہر طرح سے آپ سے جڑنے کی کوشش کرے گا اور دوستو یہاں پر آپ کا وظیفہ الحمدللہ پورا ہو جاتا ہے اتنا ہی کام آپ لوگوں کو کرنا ہے اور ہاں ایک خاص بات اس وظیفے کو کرتے وقت کسی سے بھی آپ کو بات چیت نہیں کرنی ہے اور یقین مانیے جب آپ اس وظیفے کو کرنے لگیں گے تو اسی وقت آپ کے محبوب کا فون آ سکتا ہے اور اس کی دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ محبوب کا فون نہیں اٹھائیں گے اور جب عمل پورا ہو جائے اس کے بعد ہی آپ بات کریں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو اور اگر آپ یہ عمل خود نہیں کر پاتے ہیں تو آپ ہمارے مولانا صاحب سے بھی کروا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے صرف اپنا فون اٹھانا ہے اور سکرین پر جو نمبر نظر آ رہا ہے اس پر کال کر دینی ہے ہمارے مولانا صاحب کا نمبر آپ کی سکرین پر لگاتار فلاش ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ کی مولانا صاحب کو کی گئی ایک کال آپ کو پریشانیوں سے نجات دے سکتی ہے آپ کی ایک کال سے ہو سکتا ہے آپ کا محبوب آپ کو مل جائے اور آپ ہمیشہ ہمیشہ اپنے پیار کے ساتھ اپنے محبوب کے ساتھ زندگی گزار سکے جیسی آپ زندگی کا تصور کرتے ہیں اپنے محبوب کے ساتھ ہو سکتا ہے مولانا صاحب کو کال کرنے کے بعد آپ کو اپنی ویسی ہی زندگی گزارنے کا موقع ملے تو یہ موقع بلکل بھی مت چکنے دیجئے گا اور ضرور ضرور ان سے بات کرے گا اور آپ کے پریشانیوں کا حل انشاءاللہ ضرور ضرور ملے گا اور ہمارے مولانا صاحب کوشش کریں گے کہ آپ کی بھرپور مدد کر سکیں تو دوستو اگلی ویڈیو میں پھر ہوگی آپ سے ملاقات تب تک کے لئے آپ اپنا بہندہ خیال رکھے گا اللہ حافظ